بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں نے پر کشم بنائے ہیں علو پالک کی سبزی جو کہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے پالک جس کو میں نے رفلی کاٹ لیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے بوائل میرے پاس ہے ڈیڑھ کلو کے قریب پالک اور اس میں ایڈ کیا ہے میں نے تقریبا ہاف گلاس پانی اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے چوڑے کے اوپر دو سے تین بوائل آنے تک تو یہاں پہ ہم نے کڑائی رکھ لی ہے اس میں ڈالوں گی میں یہاں پہ تقریبا ایک کپ کے قریب کوکنگ آئی اور اس کو گرم ہونے کے اس کا ویٹ کریں گے ہم تو گرم ہوتے اس میں شامل کر دوں گی میں یہاں پہ میرے پاس ہے میڈیم سائز کے دو پیاز جس کو میں نے بہت ہی باریک سا کاٹ لیا ہے تو اس کے بعد اس میں چمچ لائیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ اتنا فرائی کریں گے اس طرح سے تو ساتھ ہی جو ہماری پالک ہے وہ اس میں دو سے تین بوائل آیا چکے یہاں میں ہم چھولا کر دیں گے بند تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پیاز ہے وہ بہت ہی پیارے سے گولڈن سے ہو چکے اس طرح سے تو اس میں شامل کروں گی یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے تو اس کو بھی یہاں پہ ہم تقریبا ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے بھون لیں گے ادرک لیسن کے پیسٹ کو تاکہ جو اس کے پانی ہے وہ بلکل ڈرائ ہو جائے اور اس کی پیاری سی خوشبوانا شروع ہو جائے تو اس کو تقریبا ایک سے ایک منٹ کے لیے ہم نے فرائی کر لیا یہاں پہ اس طرح سے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی مزے کا بنا ہے تو میرے پاس ہے تقریبا دو ٹمارٹر ویڈیم سائز کے جس کا میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے ہلکا سے اس کو میکس کریں گے ہلکا اس کو صافٹ کریں گے سے اور اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر ہم پ追د کریں باliers ایک ٹی بل سپون بھر کے اس میں جائے گا لال مرج کا پاورڈر ہم ہے اور ہالف ٹی بل سپون اس میں نمک اور ساتھ اس میں شامل کروں گے ایک ٹی سپون بھر کے ہلدی پاورڈر کا اور ایک ٹی بل سپون بھر کے اس میں جائے گا کھتا ہوا کھٹا ہوا فشک دھنیا پاورڈر اور ہلکا سے اس میں پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ جو ہم مسالے ہیں پاورڈر مسالے ہیں وہ جلے نا اور ان کو اچھے سے ہم بھون سکیں یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور جو ہمارے پاورڈر مسالے ہیں بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو یہاں بھی اس میں شامل کروں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے کا کلر ماشا اللہ بہت ہی مزے کا بنا ہے تو یہاں بھی اس میں شامل کروں گے میں میرے پاس تقریباً تین پاؤ کے قریب آلو اس کو میں نے کٹ کے پانی میں رکھ لیا تھا ہلکا سا پانی میں آپ نمک ڈالنے تو آپ کو جو آلو ہے اس کا کلر بھی کچھ خراب نہیں ہوگا اس کو اچھے سے پھر دھولینا ہے دھولنے کے بعد میں نے اس میں اس کو ایٹ کر دیا ہے تاکہ اس کو ہم بھون لیں اچھے سے اور ساتھ ہی ہم کیا کریں گے ہم نے اپنا وہ جو ہے پالک اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور جو ہمارے آلو ہے وہ بہت ہی اچھے سے ان کی بھونائی ہو چکی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگے ہیں اور آلو کو آپ نے بہت اچھے سے بھوننا ہے تو یہاں بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہم پالک جس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا مشین میں ڈال کے اس میں اب ہلکا سا پانی ہے جو اس میں میں نے پانی اٹ کیا تھا وہ میں نے اس میں اس سے نہیں نکالا وہ اسی اندر ہے اسی کے ساتھ میں نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا تو مکس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی اس میں پانی پانی میں اس میں اتنا ڈالا تھا کہ جو ہمارے آلو ہیں وہ اس میں گھل جائے تو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ کور کر دیں گے نورمل آنچ پہ اور ساتھ میں ایک دو بار اس میں چمچ سرور چیک کریں گے چمچ کے ساتھ اس کو تو دس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ گزر چکے ہیں چیک کرتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آئل ہے آلو اور پالک کا وہ بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے جو اس کے اندر پانی تھا وہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور جو ہمارا آئل ہے وہ بلکل لیدہ سے نظر آ رہا ہے اور آلو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل گھل چکے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کا اپنے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو چلے چلتے ہیں ہم اس کی فائنل لک کی طرف الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو اور پارک کی جو سبزی ہے بہت ہی مزے گی بنی ہے اور اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دباؤ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ